کہہ جاتا ہے کہ کیا تب تک اس جنتا کو مرنے اور پٹنے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا جائے یہ لگاتار وہ بس گوہار ہی لگاتی رہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھارت کا حصہ ہے لہٰذا وہاں رہنے والے بھارتی ناغرک کی طرح ہم اس کو سوچتے ہیں لیکن بڑی خبر یہاں پر یہ ہے کہ پیوکے نے اب مودی سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے یعنی وہاں کے لوگوں نے وہاں ہو رہے اتیچاروں پر بھارت بولے بھارت سینکت راست میں اس مدد کو اٹھائے گلاسگو میں پیوکے کے دگج نیتہ امزد ایوب نے یہ اپیل کی ہے سینکت راست پاکستان کے رازدود کو طلب کرے مظفر آباد میں پاکستان کے خلاف پردرشن جاری ہے پاکستانی سینہ کی بربرتہ سے عدیقرت کشمیر کے لوگ پریشان ہیں ہتیا کرنا گولی مارنا عام بات ہے وہاں پر یا کسی اس منج پہ اٹھانے کے لیے یہ جمہواری ایکسٹرنل افیر منسٹری کی ہے اس میں جو سینہ کا کوئی رول نہیں آتا اور ہمارے جو ابھی فورن منسٹری ہے ہمارے فورن منسٹر ہیں وہ بہت سکرونگ اور بڑے اچھی طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں اور ہماری فورن پولیسی اور ڈیپلومیسی بہت سکرونگ ہیں اچھت قدم اچھت سمیہ پر اٹھایا جائے گا اور جب سمیہ آئے گا تو فوج بھی ہمیشہ تیار ہے تو یہ ایک طریقے سے چلا جائے گا اور آپ ایک چیز اور میں بتا دینا چاہتا ہوں گا تیچار ضرور کر رہی تھی پاکستان کی سے نہ لیکن اب کو اب کی بار جو ہے جو پیوکو کے لوگ ہیں انہوں نے سبق سکھا دیا ان کو پانچ لوگ جو سڑکوں پر آئے اور جو پولیس اور آرمی کی جو پٹائی کی جو ان کو ننگا کیا ہے جو بہاڑی سے نیچے گرا دیا گیا دھوڑا دھوڑا کے جو مارا ہے وہ آگ گئے ہیں ڈر گئے ہیں ابھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی وہ ایسا دوساز کریں گے دوبارہ پیوکو کی جنتہ کے اوپر اس طرح کا کوئی اتیاچار کریں ابھی تو بلکہ میں نے جیسے کہا کہ ان کو ایک پیکج دے رہے ہیں ان کو جو ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اب یہ ہمارے کابو میں نہیں آنے والے پاکستان کی فوج کی حقات کیا ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس اپنے کارڈیاں چلانے تک کیلئے پٹرول نہیں ہے جو جو ہے ان کے پاس کچھ ان کا بجٹ جورج کرین کا اس وقت رکھ کروں گا میرے ساتھ راج نیتک وشلشک کے طور پر اس وقت جڑے ہوئے ہیں کرین صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب پی اوکے میں جو حالات ہیں وہ الارمنگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پر دخل دینے کی ضرورت ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیدھے دخل نہ دیا جائے تو ڈیپلومیٹکلی دخل دیا جائے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہاں پر فورس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی اوکے ایک دن خود ہی پاکستان سے الگ ہو جائے گا تب تک تو نہ جانے کتنے لوگ وہاں سے غائب ہوج ہو جائیں گے کتنے لوگوں کی حتیہ کر دی جائے گی کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ بھارت ڈیپلومیٹکلی اس میں انوالو ہو کیونکہ لگاتار پاکستان بھی بھارت کو انٹرنیشنلی اسی طریقے کا انوالمنٹ لے کر پریشان کرتا رہا ہے انمیوٹ کر دیں خود کو سر آپ کے آواز ہم تک نہیں آ پا رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی آپ کے آواز کا یہ ٹیکنکل گلچ سول ہو جائے افدیر جی کا میں رکھ کروں گا میری طرف ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں افدیر جی اس سوال پر آپ ہی جواب دے دیں کب تک انتظار کر دیں رکشا منتری نے بڑا اچھا بیان دیا تھا راجناہ سنگھ جی نے کہا تھا کہ ہمیں آوشکتہ ہی نہیں ہے کہ اب دخل دیں لیکن تب تک تو نہ جانے کتنے لوگ مارے جا چکے ہوں گے لیکن راجیو جی اب کوئی مرنے والا نہیں ہے یہ بھارت کی جانتا ہے پیوکے بھی ہمارا پیوکے میں رہنے والے بھی ہمارے لوگ ابھی بتا رہے تھے ہمارے جو آدمی آفیسر پیٹے ہوئے ہیں وہ بہت اچھی بہت بتا رہے تھے کہ وہاں کے جو پیوکے میں رہنے والے وہ گھر سے باہر نکت ان کو مار رہے ہیں جو بھارت کے سینہ ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے ان کو موچھ اور جواب دے رہے ہیں وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے دیکھ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کی اجت کریے اجت کرنا کہ سیکھئے پاکستان کے پاک ایٹن بم ہے ارے بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ یہ سوچئے ایک نیچہ کہتے ہیں کہ بھائیہ یہ جو ہے راہل گاندی جی جو ہے پاکستان کے لئے بہت اچھے ہیں ہمارے لئے بہت اچھے لگتے ہیں جیئی سے نہرو جی کرتے تھے سمارو جی راہل گاندی کی چلیے چلیے تقنیقی سمجھ سے سامنے آ رہی ہے افدیر جی آپ کی بھی آواز فریز ہو رہی ہے لیکن کورین صاحب میرے ساتھ تر ہو ہو چکے ہیں کورین صاحب جو سوال آپ سے پوچھا تھا اس کا جواب سامنے رکھے کیا اب ڈیپلومیٹکلی انوالف ہونے کی ضرورت بھارت کو نہیں اب آگئی ہے اب انتظار کرنا ٹھیک رہے گا ملکل رادیب جی یہ میرا سپشت متہ ہے کہ جاتک کہ پاکستان اکیپائٹ کشمیر کا سوال ہے پاکستان اکیپائٹ کشمیر بھارت کا حصہ تھا رہے گا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جاتک دو ایڈار چوبیس کی بات ہے جیسی کانگرس کی گڑبندن انڈیا بلوک سرکار میں آئے گی اور اس مددے کو بائی لیٹریلی ڈیپلومیٹکلی ہم اس مددے کو اٹھائیں گے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تیویس سیٹے جو ہے ویڈان سبا کیا ہم اس کو ویڈرکا ہوا ہے اسی کارن سے رکا ہوا ہے کہ وہ آنے والے سمائے میں بھارت کے جمہو اور کشمیر اور بھارت کا اصلا میں وہ جوڑ دائے گا تو اس میں کوئی دور رائے نہیں کونگرس پارٹی کو اور ایڈی کنڈا دیتا ہوا ہے ایڈ ایک روچیتیز ایڈا پاکستان اکٹی پیال کشمیر بای ohوسز اور ایڈی پولیس پاکستان اسی دیتا ہیڈ روی بایڈا پاکستان کی پیٹ کشمیر پاکستان کی پیٹ کشمیر پاکستان کی پیٹ کشمیر پاکستان کی پیٹ کشمیر پاکستان کی پیٹ کشمیر